بھارت میں ڈیجیٹل اور لگجیری باس سٹیشنز کو بنتا دیکھ پاکستانیوں کی ہو گئی نید آرام ہوں ڈیجیٹل یہ کیا ہو رہا ہے مطلب وی اے پی اور ڈیجیٹل یہ کیا سسٹم ہے مجھے ڈیجیٹل میں سمجھ ہی ہے بس ہمیں کیا ڈیجیٹل ہے بس ٹرینڈ پر کیا ڈیجیٹل ہو سکتا ہے لیکن اب یہ تو واج کریں گے کیونکہ بھارت ہمیشہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو اس دنیا نے کبھی نہ کیا آج کل تو مہارت اس طرح کی یونک چیزیں نے کیا لیکن اب یہ واج کرتے ہیں بھائی سب تنبیس کے بارے میں کچھ آئیڈیا لے گئے پہلے واج کر رہے تھے کڑ آن کرتے ہیں یہ ہے اپنے انڈیا کا پہلا ڈیجیٹل بس ٹرینڈ کے سٹارز کے ویڈیو یہاں پر چل رہے ہیں اور یہاں پر ایڈوٹیزمنٹ بھی چل رہے ہیں واج کرتے ہیں یہاں سے آپ کو بکس نکال کے سرے دی کرتے ہیں اور میں یہ یہ چارجن پوانٹ کو آگر تھے لیکن یہ دیجیٹل بس ٹرینڈ ہے یہ بسٹوپ کے نام کی نیرو پلانیٹوریم ہے اس کے لئے یہاں پر پلانیٹس کے یہاں پر ویڈیوز چل رہے ہیں یہ بسٹوپ کا رہے کافی ساری فیسلیٹیز بھی ہے میں آپ کو وہاں پر چلتے ہیں ساری فیسلیٹیز دکھاتا ہوں سارٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی سی ایک LED سکرین لگائی گئی یہ نیرو پلانیٹوریم کا بسٹوپ ہے تو دیکھو ایسے پلانیٹس کے سٹار کے ویڈیوز یہاں پر چل رہے ہیں اور یہاں پر ایڈوٹیزمنٹ بھی چلتی رہے ہیں یہ کبھی کبھر اور دیکھو ہم چلتے ہیں آگے کی طرف یہاں پر آپ کو یہاں پر سٹنگ ایریا دیکھنے ملتا ہے آگے کی کچھ سٹس ہے یہاں پر لیڈیز کیلئے پریورٹائز کی گئی یہ کافی بڑی سٹس ہے ہمارے پورانے بسٹوپ میں آگر تھی اس سے یہ کافی بڑی اور کمفرڈیبل سٹس ہے یہاں پر یہاں پر بسٹوپ پر آپ کو ہے نا اگر آپ پری بیٹے ہو آپ کی بسٹ کو ٹائم ہے ویٹنگ ٹائم ہے تو آپ یہاں پر آکر یہ لائیبرری میں بھوکس بھی ریڈ کر سکتے ہو یہاں پر کبھی ساری بھوکس آویلیبل ہے یہاں سے آپ کو بھوکس نکال کے آپ یہاں پر بھوکس ریڈ کر سکتے ہو لیکن یہ بات سے دھیان رکھتا ہے اس کو مینٹین کر لیں کلیے کافی زیادہ محلت ہے اس کے لئے آپ بھوکس پکر یہاں سے دیکھر نہ جاؤ یہاں پہ ایک بہت سے دیکھنے ملتی ہے یہ طرف بھی سیٹ دیکھنے ملتی ہے یہ سیٹ کافی زیادہ بڑی ہے اور یہاں پر کمپوٹیبل سیٹ ہے برنا پورانے بسٹوپ تھے ہمارے بسٹک اس میں وہ بسٹوپ میں ہمارے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سٹس ہوا گرتی بھی اور پھر دیکھو آگے کی طرف ہے یہ طرف ہمارے لئے یہ پاور ٹوکٹ ہے جہاں پر ہمارے پونٹ لکٹوپ چارج کر سکتے ہیں ہمارے لئے کہاں ایسے چارجنگ پونٹ سوا کرتے تھے لیکن یہ دیجٹل بس ٹاپ ہے جس کے اندر آپ کو ایسے یہ چارجنگ پونٹ دیکھنے ملے گیے یہ بس ٹاپر ہے آپ کو اپنے پوست باکس بھی دیکھنے جاتے ہیں بس ٹاپر آپ نے پوست کر سکتے ہو اگر بس ٹاپر آپ کبھی آرے ہیں یہاں سے پوست میں آپ کی لیٹر سے اٹھا کر دیلیور بھی کر دے گا اور ساتھی یہاں پر اپنے پوست بھی دیا ہے وہ پوست کر سکتے ہیں آج پاس میں لیٹر لیٹر ہیں وہ آپ یہاں سے جان سکتے ہیں اس کی لوکیشن آپ کو مل سکتے ہیں اور دیکھو میں آپ کو یہاں سے پیچھے کی طرف لے چلتا ہوں ایک اوی چارجنگ سٹیشن بھی ہے اور یہ دیکھو یہاں جو بس ٹاپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا پورانے والا نہرو پلانیٹوریم کا بس ٹاپ ہے یہاں سے پورانے والے 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 وال پلے ساتھ رہے ہیں یہاں ساتھ رہا ہے آپ کو کون ساتھ رہا ہے یہاں ساتھ رہا ہے جیسے ریلوے اسٹیشن پر ترین ہمیشہ انعامت ہوتی ہے یہاں پر وہ سارے بس کے انعامنسننٹ بھی چلتے رہتے ہیں دیکھو بھی بس بھی ایک ہے اور پسنجرز ہے کافی زیادہ خوش ہے یہ ایک نیو بس توب دیکھ کر یہاں پر آپ کو کافی ساری فیسیلیٹیز مل رہے ہیں آپ کو بس کا ویڈ تکراتے تو یہ شام کا پیو دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا ہے اور یہ باستوپ پر آپ کو ہے نا سی 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 ٹی وی کامراز بھی دیکھنے ملتے ہیں اور یہاں پر دیکھو وہ سیکیاریٹی کارڈ بھی ہے یہ باستوپ پر ہے نا دو سیکیاریٹی کارڈ ہمیشہ رہنات رہتا ہی ہے آپ کو یہ باستوپ پر آپ کو یہ نیا باستوپ کیسا لگا مجھے نیشے کومنٹ میں ضرور بتانا آپ نے کبھی یہاں وزیٹ کیا ہے تو آپ کا ایکسپیرینسی ضرور شیئر کرنا تو بس ابھی ہاں میں یہ والا بلوگ یہی پہ انڈ کرتے ہیں تو بس ایک تینکیو بری مچ پر آچھنگیس پیوڈیو اپنے ملکی طرف دیکھتا ہوں یہ چیزیں دیکھتا ہوں ان انڈیا میں کیا کیا بن رہا ہے اپنے ملکی طرف دیکھتا ہوں تو دیکھو آج بھارت ایسے دیشوں کو ٹکر دے رہا ہے کہ بھائی کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی ایسی چیزیں انڈیا میں بنیں گی دیکھو یار ہمارے یہاں تو کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے وہاں کا دیکھو ادھر بھائی سب لیبریری بھی سپیشل بنی ہوئی ہے اگر یہاں پر ہوتے ہیں تو یہاں کے چور کے بچے چرسی وہاں سے کتابیں نکال کے کباری پر بیچ کے چرس لے آتے ہیں دیکھو بھائی نکال رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پھر واپس اپنے جگہ پرہ کر رہے ہیں اماندار بیشت ہے وہ ہماری طرح دو نمبر کرپٹ اور چور کے بچے نہیں ساری بات ادھر آتی ہے اور دیکھو اور فسلٹی ساتھ چارجنگ پوائنٹ اور سو سے ساتھ پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس بھائی کوئی چیز آپ کو لیٹر وغیرہ ڈالیں ڈالو اندر ہو بائی سا اگلا بندہ لے جگہ اور اس کے پیچھ ہی الیکٹرک گاڑیوں کا چارجنگ پوائنٹ بھی پڑھا دیکھو کتنی سولتے ہیں ایک جگہ پہ یار دیکھو یار آج انڈیا کیسا موڈرن ہوتا جا رہا ہے کس طرح کی چیزیں اندر آتی جا رہے ہیں پورے بھائی میں یہ چیزیں کر رہے ہیں بارہ سو در کے بس ٹینڈ ہے وہاں پر یہ انہوں نے کرنا ہے آہستہ آہستہ پورے بھارت میں یعنی آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کو بھائی صاحب اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو آنے والے دو سے تین سالوں میں امریکہ کے اندر چیزوں کو ٹکر دیں یہ بات تو ہے اور ابھی بھی دے رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یار دیکھو اس طرح کے بس ٹینڈ کہ آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ سکرین اتنی بڑی سکرین بہت بڑی سکرین تھی بھائی بہت بڑی سکرین شام کے وقت تو وہ ایک کو اس کا ویو دیکھ گون اور ساتھ اس کے اندر دو گاڑ پکے ہاں دو گاڑ پکے کہ بھائی اکھڑے میں بھائی سرکشہ کر رہے ہیں لوگوں کی ساتھا موبائل چارج کر سکتے ہو ساتھا بیڈ کمفرٹیبل سکتے ہو بس آئے گی جو بس آنے والی ہوگی اس کے انانسمنٹ انانسمنٹ بھی ہوگی جیسے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے انڈیا کے ریل ریل اسٹریش میں کوئی گاڑی آتا انانسمنٹ ہوتا یہ آپ بس سٹینڈو میں بھی کہ بھائی یہاں سے وہاں پر جانے والی پاس آ رہی ہے جو بیٹھا ہوگا جانے کے لیے بھائی وہ آگیا آتا ہے کتنی سوڑتے ہیں بجات کتنی سوڑتے ہیں یہ بھائی آہستہ آہستہ پورے بھارت کے اندر ہونے والے دیکھو شروعات ہو گئی ہے تو سوچو کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے اور یار آپ لوگوں میں سے کون کون گئے یہ بھی کومن سیکشن میں بتاگیے گا یہ پہلی چیزیں بار میں ہوتی تھی ایسا ہی ہے آپ انڈیا نے اس طرح توجہ دینی شروع کی ہے تو سارے انڈیا اس طرح ہوا ہم پاکستانی بھار کے دیشوں میں جاتے بھیک مانگنے بھائی ہمارے پی ایمز آتے دیکھو ایک ریالٹی ہے وہ چیز ہمیں ماننی پڑی کہ ہمارے پی ایمز یا وات ایور کوئی بھی جاتا ہے تو ان کی نظر ہوتی ہے اگلے کے جیب پہ کہ بھائی وہ ہمیں کچھ پیسے دے گا اگر مودی جی جاتے ہیں کسی دیش میں اس کی نظر ہوتی ہے چیزوں پہ کہ بھائی ان کے دیش کے اندر کیا ایسی چیزیں جو ہم لوگ اپنے دیش کے اندر لیں نہیں لا سکے اور ہم لوگ اپنے دیش کے اندر لیں تاکہ ہمارے دیش کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اچھی چیز ہم لوگ پہ رہے ہیں بلکہ یہ تمہاری بات ہے مودی جی کبھی یہ ہوتا ہے بعض لوگ بولتے ہیں نا مودی جی پیسہ زائے کارہ دوروں پہ یہ چیز غلط ہے دیکھو وہ چیزیں کیسی کیسی دے آ رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے خوابوں میں ملتے ہیں ہم پاکستانی سپنا دیکھنے ہیں ایسی چیزوں کو اور ایسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں کوئی کام کا ڈنگ کا سٹیشن ہے آپ بس ٹینڈ کا گمیں ہو نا ادھر تو بس ٹینڈ ہی ہے ایسی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو ایسی روڈوں پہ کون سا بس ٹینڈ ہے جو ایسا ہوتی ہے مارڈرن ہو اور لیبریری پوسٹ آفز ہو چارجنگ پوائنٹ ہو اور بڑی سکرین اور ساتھ گاڑیوں کے چارج کرنے کی الیکٹرک جگہ بنی ہو پیچھے کمال کی جگہ ہوتی ہے ایسی ملک آگے نکھے اب یہ سوچا مودی جی کر رہا ہے تو دو گاڑوں کو نوکرییں نہیں ملیں اسی طرح بارہ سو لگیں گے کم سے کم چوبی سو لوگوں کو نوکرییں یہاں پر ملیں گی مسلم ہو بھائی کے اندر اور جو وہاں پر صفائی کریں گے ان کو الگ نوکرییں ملیں گی تو کیا مودی جی کس طرح نوکرییں دے رہے ہیں اسی طرح کام کر کے نوکرییں دے رہے ہیں اور در ہماری طرف دیکھ لو نوکری کیا الٹا جو نوکری ہوتی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں یہی بہت اصلہ ہے پاکستان میں در نوکری کا نامہ نشان نہیں آج تین سال ہو گئے ہیں کوئی بھی سرکاری بڑھتی ہوئی نہیں نہیں ہوئی سرکاری بڑھتی ہے بھارت کو ایسا بنا رہے ہیں کہ اگلا بھارت میں آئے تو اس کو ایسا لگے کہ بھارت نے کوئی اور ہی دنیا رہ دیش بھارت آپ کی کیا تھوٹ ہے اتنی بڑی چیز کے بارے میں اتنی ویڈو ختم کرتے ہیں